ہاں جی اسلام علیکم کیسے ہیں آپ میرے پیارے سٹوڈینٹس آپ ٹھیک ہیں کل کیسا دن گزرا کل تھنڈی ہوا آتی سارے گھر میں رہے ہیں میں بھی گھر میں سکون زیرا ٹھیک رہاں آپ اور آپ سب ٹھیک ہیں اچھا آج آپ کا ہم نے سٹارٹ کرنا ہے پلے اور پلے ہے میرے بیٹے وزر ٹو از سمال پلانٹ بائی گور ویڈال یہ آپ کو ہم نے پڑھانا ہے آج لیکن میرے بیٹے پہلے آپ ایک ایکسرسائز کر لیں کریکٹ یوز آف وربز کی آپ ذرا دیکھے گا یہ ہے پہلا ایچ آف دا پیسنجرز ٹھیک گنا نا ٹونٹی روپیز واز چارجڈ آئے گا ور چارجڈ آئے گا یا ہیز چارجڈ آئے گا یا ہیف چارجڈ آئے گا یہ بات میرے بیٹے دیکھتے رہیں گے ذرا اس کو آجا تو اس میں آئے گا ایچ آف دا ٹین پیسنجرز ور چارجڈ آئے گا اچھا آدمی یہ سوچتا ہے کہ جناب کیا کہ جناب یہ پیسنجرز کھڑا ہوا ہے تو ہم ور لگا دیں یہی بات ہماری مسٹیک ہوگی اگر کوئی سنٹینس ایچ سے یہ دیکھو ایچ کو ہم نے نا کلر کر دیا میرے بیٹے یہ ایچ لکھا ہوا ہے اب آپ اس کو دیکھیں گے ایچ کیونکہ ایک چیز کو ظاہر کرتا ہے اس لئے اس کے ساتھ کیونکہ ہمارا ایک رول ہے اگر کوئی سنٹینس one سے none سے each سے every سے ایچ ہے تو اس کے ساتھ واس چارجڈ آئے گا ورولہ تو پلورل ہے ہے اس کے ساتھ تھرڈ فارماتی ہے یہ یوں مسٹیک ہے have charge نہیں آسکتا کیونکہ verb singular آئے گا تو یہ بات ذرا آپ دیکھ لیں تو میرے یہ یاد کر لیں کیا میرے بیٹے آپ میرے ساتھ ساتھ گائے رکھا کریں اس کی وجہ ہے کہ گانے سے بات بہت زیاد ہوتی ہے اگر کوئی sentence one say none say each say every say either say neither say یہ میں say say کا لفظ بار بار کیوں کہتا ہوں اس سے ایک چھوٹا سا شیر بن جاتا ہے اور بندہ اسے enjoy بھی کرتا ہے اور اسے یاد بھی کرتا ہے اگر کوئی sentence one say none say each say every say either say neither say some one say somebody say anyone say anybody say no one say nobody say everyone say everybody say start ہوگا تو verb اس کے ساتھ singular آئے گا آگے بھی sentence ایسا ہی ہوگا آپ کی اس example کو واضح کرنے کے لیے میرے پہرے بیٹے میں نے دے دیا ہے اور وہ ہے each of the fifty cause عام student تو cause کو دیکھ کے گئے گا ابھی تو verb تو آئے گا پلورل کیونکہ cause جمع ہے تو اس لیے آئے گا حالکہ یہی بات mistake ہے اگر آپ کو یہ rule زبانی یاد ہے کونسا یہ اوپر والا جو ہے number one one none each every either neither تو each of the fifty cause ٹھیک نا کیا آئے گا was sold have sold بھی سنگلر ہے لیکن وہ نہیں آئے گا کیونکہ گائے کسی کو نہیں بیچتی گائے خود بکتی ہے تو پھر اس لیے پیسے وائز تھا have sold نہیں آسکتا were sold نہیں آسکتا تو was sold آئے گا نازمین to receive gold medal ٹھیک نا نا کیا آئے گا was delighted آئے گا was is delighting نہیں آئے گا has delighted نہیں آئے گا was delighting نہیں آئے گا اچھا بھئی کیوں نہیں آئے گا آپ بتائیں گی جو ای ڈی فارم ہوتی ہے نا وہ میرے بیٹے فیلنگ کو ظاہر کرتی ہے وہ emotion کو ظاہر کرتی ہے لیکن جو انگ فارم ہیں وہ characteristic کو ظاہر کرتی ہے جیسے barking dog یہ جناب dog کی خواہنا کیا ہو گئی ایک characteristic ہو گئی ایک خاصیت ہو گئی کہ وہ جناب کیا ہے بھونک رہا ہے running car یہ اس کی characteristic ہے لیکن ایک فض کیا بندہ upset ہے happy ہے pleased ہے یہ کیا ہوتے ہیں میرے بیٹے یہ بندے کے feelings ہوتے ہیں بندے کے emotions ہوتے ہیں تو ای ڈی فارم اس کے ساتھ آتا ہے she is one of the girls who always come in time یا comes in time اچھا جو عام student ہوتا ہے وہ تو یہ بات دیکھتا رہتا ہے کہ بھئی she ہے نا تو اس کے ساتھ جناب کیا آئے گا وہ جناب comes آئے گا یہ بات غلط ہے ہم نے آپ سے بات بتا دی تھی کہ جناب کیا جو چیز who which that سے پہلے کھڑی ہو اچھا میں انگلیش میں اگر اس بات کو کہہ دیتا ہوں نا تو وہ کیا ہو جائے گا میں پہلے بیٹے تو وہ ذرا آپ کے لئے مشکل میں کہہ دیتا ہوں a verb must agree with its nearest antecedent ایک verb کو اس کے قریب ترین والے آجا پیش رہو سے ملنا چاہیے لیکن یہ بات آپ چھوڑ دیں آپ سیدھی سیدھی بات سمجھیں کہ جو چیز who which that سے فوراں پہلے ہوگی فوراں پہلے کیا کھڑا ہے میرے بیٹے اس میں گلز کھڑا ہے جب یہ گلز کھڑا ہے یہ دیکھیں گلز کھڑا ہے تو یہ اس کے ساتھ verb کیسا آئے گا میرے بیٹے ٹھیک ہے نا پلورل آئے گا کیونکہ گلز ہے تو اس کے ساتھ پلورل آ جائے گا تو she is one of the آہ ٹھیک ہے نا اب کیا آئے گا گلز who always come in time آئے گا کیونکہ جو چیز who which that سے پہلے ہوگی تو who which that کے بعد helping verb اسی کے مطابق آئے گا اس کے بعد the United States دیکھ لیں میرے بیٹے United States شکل کے لحاظ سے ہمیں پلورل نظر آتا ہے اور بندے کا دل کرتا ہے کہ اس کے ساتھ نہ r لگا دے حالانکہ ہم r نہیں لگاتے ہم اس کے ساتھ iz لگائیں گے کیوں لگائیں گے کیونکہ بعض nouns ایسے ہوتے ہیں جو شکل کے لحاظ سے پلورل اگر آپ ان کا موں دیکھ لیں گے آپ ان کی فارم دیکھ لیں گے ان کی شکل دیکھ لیں گے تو وہ سارے آپ کو پلورل نظر آئیں گے کیونکہ ان کے آخر میں ایس لگا ہوتا ہے اور جس کے آخر میں ایس لگا ہوتا ہے تو ہم یہ کہتے ہیں یہ پلورل ہے حالانکہ ایسی بات نہیں ہے بعض ناؤنز ایسے ہوتے ہیں جو شکل کے لحاظ سے پلورل ہیں لیکن عمل کے لحاظ سے وہ سنگولر ہیں جیسے گیلوز فانسی کا بھندہ ہو گیا نیوز خبر ہو گئی ویجز اجرت ہو گئی اننگز ایک باری جب ایک ٹیم کھیل لیتی اس کی ایک اننگز مکمل ہو جاتی ہے پروسیڈنگز کاروائی کو کہتے ہیں اور سمنز کس کو کہتے ہیں بلاوا حکم کو کہتے ہیں میتیمیٹکس ہو گیا فیزیکس ہو گیا اکنامکس ہو گیا سٹیٹسٹکس ہو گیا پولٹکس ہو گیا میزلز خسرے کو کہتے ہیں ممپس کن پیڑے کی بیماری ہوتی ہے شنگل سے جناب کیا ہوتا ہے یہ بھی ایک بیماری ہے میرے بیٹے اور سوکے کی بیماری اور شنگل جلدی بیماری ہوتی ہے کیلکولیس کس کو کہتے ہیں یہ ایک شمار کنندہ ہوتا ہے جیسے اب ایکس ہوتا ہے ہمارا تو بلیئرز کیا ہوتا ہے ایک کھیل ہے جمناسٹکس آپ چائنہ والے جو جمناسٹکس ہوتا ہے اس کو اب مولیسس کیا ہوتا ہے شیرہ ہوتا ہے شیرہ کیا ہوتا ہے میرے بیٹے عام جو دھیاتوں میں لوگ رہتے ہیں تو ان کو اس بات کا پتہ ہے کہ جب مطلب ہے کماند سے گھڑ نکالا جاتا ہے تو کرہا کو چڑھایا جاتا ہے اس کے اوپر سے جو اس کی مطلب ہے سرفیس ہوتی ہے اس کو نکال کے ایک علیہ دا مٹکے میں ڈال دیا جاتا ہے اسے شیرہ کہتے ہیں آگے کیا ہے فرانزکس ہو گیا یہ اوپر اس کے کیا ہو گیا ریزلٹس آ گیا بعض وقات عدالت کی طرف سے آ جاتا ہے بعض وقات لیب کی طرف سے ریزلٹس آتے ہیں ان کو کہتے ہیں فرانزکس جو کہتے ہیں سیرامکس ہو گیا مٹی چینی کے برتن ہو گیا کلاسکس ہو گیا ایرو ڈینامکس ٹھیک نانا ہوابازی کے متعلق یونائٹڈ سٹیٹس یونائٹڈ نیشنز یہ دو دفعہ لکھا جانا چاہیے تھا یونائٹڈ نیشنز لکھنا چاہ رہا تھا میں دا اریبیان نائٹس کہنا علف لیلہ ایک بک کا نام ہے گولیور ٹریول گولیور کا سفر نام ہے اس کے سفر نام ہے اس کے سفر تو جناب کیا ہو گیا یہ سارے شکل کے لحاظ سے میرے بیٹے سنگولر ہیں تو جناب شکل کے لحاظ سے پلورل ہیں عمل کے لحاظ سے سنگولر ہیں تو ان کے ساتھ جناب سنگولر آئے گا تو یہ سنٹینس کیا بن جائے گا the united states is a rich country آئے گا اچھا میرے بیٹے آگے more than one boy اچھا بندے کا دل کرتا ہے more لگا ہوئے تو میں ذرا word لگا دوں یا have لگا دوں ٹھیک رکھے نہیں more than one boy is present one boy کے مطابق آئے گا more than one boy is present in the class r نہیں لگے گا ہاں r لگ سکتا ہے کس وقت جب اس کے ساتھ آئے گا more than one of the boys اگر آ جائے گا one of the boys ٹھیک رکھنا more than one of the boys پھر اس کے ساتھ word لگے گا اگر more than one boy آ جائے گا تو اس کے ساتھ is present لگے گا اس کے بعد home اچھا نا did they invite to tea ٹھیک رکھنا نا پہلا کے لکھاو ہے میرے بیٹے یہ اس کے اوپر لکھاو ہے did they invited did کے بعد word کی کونسی فارم آتی ہے first آپ نے پڑھا کہ جناب do کے بعد does کے بعد did کے بعد will کے بعد shell کے بعد can کے بعد could کے بعد would کے بعد should کے بعد must کے بعد make کے بعد might کے بعد ought to کے بعد to کے بعد let کے بعد head better کے بعد make made made کے بعد cause 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 کے بعد need needed needed کے بعد اور dare dare کے بعد word کی first فارم آتی ہے تو did کے بعد second ہے یہ نہیں آئے گا did they invite یہ آئے گا کیونکہ did کے بعد word کی first فارم لگی ہوئی ہے have they invite نہیں آئے گا have کے بعد third فارم آتی ہے اس کی یوں mistake ہے they have انوائٹیڈ یہ بھی مسٹیک ہے کیونکہ سنٹینس جو ہے نا وہ انٹراغٹیو ہے سوالیہ جملہ ہے آگے وائی اچھا دیئر ویڈاؤٹ مائی پرمیشن وائی اچھا نا یو وینٹ یہ نہیں کیونکہ سنٹینس جو ہے وہ سوالیہ ہے انٹراغٹیو ہے تو اس لیے اس کے ساتھ پہلے ہیلپنگ ورب آئے گا تو وائی اچھا یو ہیڈ گون یہ یوں مسٹیک ہے وائی دیڈ یو وینٹ یہ انٹراغٹیو تو ہے لیکن دیڈ کے ساتھ اس نے پھر سیکنڈ فارم لگائی ہے یہ بہت مسٹیک ہے سٹوڈنٹ دیکھتا نہیں ہے سٹوڈنٹ پڑھنے کا عادی نہیں ہوتا یاد کرنے کا سمجھ سنتا ہے سمجھنے کا عادی نہیں ہوتا اس لیے اس کے مسٹیک ہو جاتی ہیں تو یہ بن جائے گا وائی دیڈ دے گو آ جائے گا میرے بیٹے دا بلائنڈ اچھا نا دا بلائنڈ سے کیا مراد بلائنڈ مانین دا بندہ ہوتا ہے یہ بعض ایڈجیکٹیوز ایسے ہوتے ہیں اگر آپ ان کے ساتھ میرے بیٹے دا لگا دیں تو ان کو نومینل ایڈجیکٹیوز بن جاتے ہیں اور یہ سارے کے سارے پلورل ہوتے ہیں دا بلائنڈ مانین دیر سارے اندھے آدمی اب لکھا ہوئے دا دیف دا پور دیر سارے گریب آدمی دا رچ دیر سارے امیر آدمی دا بلائنڈ بہت زیادہ اندھے آدمی دا دیف دا نہیں لگایا ہو اس کے ساتھ لگنا چاہیے تھا دا دیف دیر سارے بہرے آدمی دا دم دیر سارے گونگے آدمی دا ایلڈرلی دیر سارے بزرگ آدمی دا شارٹ چھوٹے بونے آدمی بہت سارے دا ٹال دراز قد یہ سارے کے سارے ایڈجیکٹیوز ہیں ہماری تو عادت بنی ہوئی ہے نا کہ ہم نے جو بھی جناب پلورل ہوگا اس کے ذاتھ ایسے لگائیں گے تو پلورل بنے گا ورنہ نہیں بنے گا یہ باتیں مسٹیک ہیں تو یہ دا لگانے سے بھی یہ چیز جمع بن جاتی ہے تو پھر بندے کو تو نہیں پتا ہوتا بندہ بلائنڈ عام سٹوڈنٹ بجارہ یہ سوچتا ہے کہ دا بلائنڈ ہے یہ تو واحدی ہوگا یہ سنگلر ہوگا یہ بات ایسی نہیں ہے بلکہ یہ بات کیا ہے میرے بیٹے دا بلائنڈ آر پیٹیڈ آئے گا بائی دا رچ امیر بندے گریبوں پر ترس کھاتے ہیں تو پھر دا بلائنڈ آر آئے گا ایسے بہت سارے سنٹینس آ جاتے ہیں اور یہ پزلنگ ہوتے ہیں لیکن اگر میرے بچوں کو یہ ورڈ سارے اچھی طرح یاد ہیں دا پور دا رچ دا ڈیف دا ڈیم دا بلائنڈ دا ایلڈرلی دا شورڈ دا ٹال دا کننگ کننگ بھی ہو سکتا ہے ممکار ڈیر سارے بندے تو اس کے ساتھ ورپ جناب پلورل آئے گا ایٹ ایس آئی ہو ٹو بلیم ایٹ ایس آئی ہو ایم آئے گا کیونکہ ہو سے پہلے آئی کھڑا ہوا ہے آئی جو ہے نا وہ ظاہر کرتا ہے ٹھیک نا آئی میں جو چیز ہو ویچ دیٹ سے فوراں پہلے ہوگی دیکھیں ہماری بات پہل دوبارہ دیکھ لیں جو چیز ہو ویچ دیٹ سے فوراں پہلے ہوگی ہو ویچ دیٹ کے بعد ہلپنگ ور بسی کے مطابق آئے گا ایٹ ایس آئی ہو ایم ٹو بلیم یہ آج میں نے آپ کو ایک ایکسرسائز کرا دی ہے اور وہ ایکسرسائز نمبر سکسٹین ہے اب آپ کے چلتے ہیں جناب ذرا اب آپ کے پلے کی طرف یہ پلے ہمارا جو ہے میں پہلے بیٹے یہ ہے ویزٹ ٹو اصمال پلینٹ اس کو ہم اچھی طرح سے پڑھتے ہیں ٹھیک نا یہ میں نے کوشش کی ہے کہ اس کی پکچر بھی ساتھ ساتھ دیتا جاؤں تاکہ ایک ایک بات آپ کو کلیر ہوتی جائے اور جو سٹوڈنٹ کنسنٹریشن کے ساتھ بیٹھا ہے ادھر ادھر گپ شپ نہیں آگ رہا تو اس کے لئے تو یہ بہت زیادہ فروٹ فول ہوگا اور یوز فول ہوگا لیکن آچانا لیکن اگر ہے کوئی بندہ ایسا نہیں پڑھ رہا ادھر ادھر گپیں بھی آگ رہا ہے بہنا گپ شپ بھی لگا رہا ہے کانا بھی کھا رہا ہے اس کی کنسنٹریشن ٹھیک نا موبائل پر بھی لگی ہوئی ہے تو پھر وہ یاد نہیں کر سکتا پھر اس میں ادھرے کا کوئی فالٹ نہیں ہوتا سٹوڈنٹ کا اپنا ہی فالٹ ہوتا ہے تو یہ ذرا دیکھے گا تو کیا ہے اس کے اندر میں پہرے بیٹے آجانا یہ ہے پیج فورٹین ہے ہمارے اس میں سین کیا ہے سٹاک آ جائے گا پہلے لکھا ہوئے وہاں پر سٹاک لکھا ہوئے سٹاک سے کیا مراد ہوتا ہے میٹیریل سٹاک لگا ہوئے میٹیریل فل بڑا بڑا ہے گیر بھی کہتے ہیں ٹول بھی کہتے ہیں ایکوپمنٹ بھی کہتے ہیں کلیکشن بھی ہے ٹھیک ہے نا اس میں سٹاک شارٹ منظر کا سازو سمن شارٹ مانے ٹھیک ہے نا یہ یار اچھا شارٹ ہے یہ برا شارٹ ہے یہ مختصر ہے یہ لانگ ہے شارٹ کہتے ہیں سین کو سائٹ کو اور سیٹنگ کو کہتے ہیں اچھا دہ نائٹ سکائی جب یہ ڈراما شروع ہوتا ہے تو ہمیں رات کا وقت نظر آتا ہے جیسے میں نے آپ کو یہ اس میں دکھایا ہے تصویر کے اندر رات کا وقت ہے چاند بھی ہے اور ستارے بھی کہیں کہیں آپ کو نظر آ رہے ہیں نائٹ سکائی ہے سٹارز اور آسمان پر ستارے ہیں پھر آہستہ آہستہ سلولی سلولی مانے آہستہ آہستہ گریجویلی آہستہ آہستہ آلومینس مانے ایک چمکدار برائٹ مانے چمکدار بریلینڈ مانے چمکدار گلوئنگ اور گلیمنگ کا مطلب چمکدار اچھا شائننگ اور شمرنگ کا مطلب بھی کیا ہوتا ہے چمکدار اوبجیکٹ ایک چیز آ رہی ہے پتہ نہیں وہ کیا چیز ہے لیکن ایک چیز آ رہی ہے آرکس مانے مہرابی انداز میں مہرابی انداز کیسا اے یوں گھوم کے جیسے آپ کو پکچر میں نظر آ رہا ہے یوں گھوم کے ایک چیز آ رہی ہے اس کا مطلب ہوتا ہے بینڈز انہا کرو کرو میں جھکنا ویزیبل نظر آنا پرومیننٹ ہے انٹو ویو نظر آتی ہے ویو مانے سائٹ ہو گیا ویو ہو گیا آؤٹلوک ہو گیا ایس ایز مانے کیونکہ بیکاز مانے کیونکہ سنس کا مطلب بھی کیونکہ ایٹیز آلموسٹ تقریبا آلموسٹ مانے تقریبا نیئرلی تقریبا آباؤٹ تقریبا اور اپراکسیمیٹلی تقریبا ویل نائی اور تقریبا اپان اس یہ این ہمارے اوپر آگی یہ چیز ڈیزالز یہ غائب ہو جاتی ہے ڈیسپیرز غائب ہو جاتی ہے وینیشز غائب ہو جاتی ہے ٹو ورڈز تو کا مطلب ٹو ورڈز کی طرف دا لیونگ روم ان کی بیٹک ہے ان کی ڈرائنگ روم ہے ان کا لانج ہے وہ غائب ہو جاتی ہے آف دا سپیلڈنگ ہاؤس سپیلڈنگ کون ہے وہ میں نے آگے دکھایا آپ کو سپیلڈنگ تو یہ ذرا دیکھ لیں اس کا یہ گھر ہے ٹھیک نہ یہ اس کا گھر ایک دھیات کے اندر ہے ما شاء اللہ کیسے اس کے اندر سبزہ ہے چھوٹے سے مکان بنے ہوئے ہیں اس کو میں بڑا بھی کر سکتا ہوں لیکن یہ موبائل پہ نہیں آتا تو اس لئے میں نے اس کو مختصر رکھا تھا کہ بس آپ کو نظر آ جائے ان میری لینڈ اور میری لینڈ کیا ہے میری بیٹے ایک ریاست ہے امریکہ کی جناب جو ہیں ففٹی ٹو سٹیٹس ہیں باون ریاستے ہیں اس لئے ان کے جھنڈے کے اوپر بھی میرے بیٹے باون ستارے بنے ہوئے ہیں آج کل کہتے ہیں کہ جناب انہوں نے باون کی جگہ چون کر دیا ہے انتظامی امور کی وجہ سے لیکن ان کے ابھی جو سٹارز ہیں وہ صرف کتنے ہیں باون ہی ہیں میری لینڈ جناب سٹیٹ ہے میں نے آپ کو یہ دکھائی ہے یہ سٹیٹ ہے اس کے دوسری ریاستے کھڑی ہیں ورجینیا وغیرہ یہ وہ اس کو ذرا آپ دیکھ لیں گے یہ جب ویسٹ ورجینیا بھی اس کے اندر ہے سپریم پوز کارڈ سپریم پوز میرے بیٹے دو الفاظ سے ملکہ بنا ہے ایک سپر ہے ایک ایم پوز ہے اس کا مطلب ہوتا ہے تائے بے تائے لگانا واضح نظر آنا یہاں اس سے مراد مین ہے میجر ہے اور پرومیننٹ ہے آج آپ کارڈ مانیں یہاں سے مراد کارڈ وہ نہیں ہے جو آپ کے پاس کارڈ ہوتا ہے بلکہ یہ پلان ہے پروسیجر ہے سکیم ہے ٹھیک ننا نمائے حکمت عملی کیا ہے نمائے منصوبہ کیا ہے the day after tomorrow ایکزیم میں میری بیٹے یہی کوئیسٹن آ جاتا ہے کہ اچھا which time has been mentioned in the play visit to a small planet کہ small planet میں کون سا وقت مقرر کیا گیا ہے تو یہ لکھا ہوا ہے the day after tomorrow لکھا ہوا ہے اس کے بعد the room is comfortably اور جو وہ کمرہ دکھایا گیا ہے جس کے اندر میسٹر سپیلنگ بیٹھا ہوا ہے the room جو ہے is comfortably من ہے ٹھیک نا اس میں تمام چیزیں ہیں comfort کی physical comfort کی ہے اس کے اندر مطلب کشن ہوگا اس کے اندر bed ہوگا ٹھیک ننا یہ luxurious things ہوں گی تو وہ جناب جو ہے نا کمرہ ہے balance متوازن انداز میں اس کو جناب adjust کیا گیا ہے between the expensively expensively بنے مہنگی dearly بنے مہنگی costly luxuriously and decorated اور polish and darn thing جو تھی نا انسون کے ساتھ یہ سجا ہوا ہے اچھنا and the homily اس کے اندر قیمتی چیزیں بھی ہیں میرے بیٹے اور اس کے اندر جناب سادہ homily سے مراد plain simple modest ہیں روجر سپیلنگ یہ روجر سپیلنگ بیٹھا ہے ٹھیک نا کیا کر رہا ہے خبریں پڑھ رہا تھا اور یہ جناب جو تھا خبروں کا اختتام کر رہا تھا conclude بنے ending کر رہا تھا close کر رہا تھا ڈا ٹی وی براؤڈ کاسٹ براؤڈ کاسٹ بنے نشریات ٹرانس میشن بنے نشریات ٹیلی کاسٹ بھی میرے بیٹے اس کو کہتے ہیں آپ یہ باتیں ذہن میں رکھتے جائیں کیونکہ جب آپ کا سینو نمز آئیں گے تو آپ کے لئے پرابلم نہیں ہوگا تو اب میں کہہ دوں بھی آپ روجر سپیلنگ پر نوٹ لکھیں تو آپ کیا لکھیں گے میرے بیٹے آپ لکھیں گے کہ نیوز کاسٹر ہے ایک بات لکھیں گے اس کے بعد میری بیٹے دوبارہ بات لکھیں گے اس کے بعد پھر لکھیں گے جناب ہی اس میڈل ایجڈ دھیڑ عمر کا بندہ ہے دو باتیں تیسری بات انکچویس چکنی چپڑی باتیں گول مٹول بھی چکنی چپڑی باتیں کرنے والا ایسے جیسے تیل کی طرح چکنا جو اچھا ہوتا ہے تو ٹھیک نا ایسے رکھتا ہے انڈ ریزونینڈ گنجیلی آواز آواز والا ہے اب اس کی دو تین باتیں ہو گئی نمبر ایک کیا ہے ٹی وی نیوز کاسٹر ہے ایک میڈل ایجڈ ہو گیا دو انکچویس ٹھیک نا گول مٹول چہرے والا چکنی چپڑی باتیں کرنے والا ٹھیک نا اس کے بعد جناب ریزونینڈ اور گنجیلی ریزاؤنڈنگ وائبریٹنگ اس کی آواز ہے اس کے بعد جناب ہز وائف اس کی بھی مطلب ہے تھری کوالیٹیز ہیں اس کو دیکھئے بورڈ وہ بلکل اکتائی ہوئی ہے وہ ڈل ہے ڈرائی ہے ڈریری ہے ٹیڈیس ہے اور ٹائے سم تھکی ہوئی ہے انڈ ویگ اور پراغندہ حال ہے اور اپسینٹ مائنڈڈ ہے غیر حضر دماغ ہے برین لیس ہے ان انٹیلیجنٹ ہے نیٹس وہ کی چیزیں بن رہی ہے دیکھیں آپ کو نظر آ رہا ہے اس پکچر کے اندر کہ وہ چیز جناب جو ہے نا صلائیوں سے مدد سے کوئی بن رہی ہے نیٹس وہ بن رہی ہے پیسیولی انیکٹیولی بن رہی ہے جناب وائل ہی ٹاکس جبکہ جناب کون روجر سپیلنگ جو ہے میسٹر سپیلنگ بھی کہتے ہیں اس کو روجر سپیلنگ بھی کہتے ہیں وائل ہی ٹاکس ایٹ اس ڈیسک جب وہ اپنے ڈیسک کے اوپر بیٹھا خبروں کا اختتام کر رہا ہے اور ٹو ٹیکنیشنز دو سکلڈ پرسن دیکھیں ایک تو میں نے دکھا دی آپ کو یہ سامنے نظر آ رہا ہے آپ کو ٹھیک نا نا یہ اس کو آپریٹ کر رہا ہے چلا رہا ہے کس کو ٹی وی اسٹیشن کو چلا رہا ہے دوسرا بھی کہیں ساتھ بیٹھا ہوگا ہمیں نظر نہیں آ رہا سکلڈ پرسن اور آن ہینڈ بلکل قریب بیٹے ہوئے ہیں کس کی بلا روجر سپیلڈنگ کی میں مسٹر سپیلڈنگ کی جو دھیڑ مرکہ بندہ تھا جو میڈل ایجر تھا انگچوس تھا ریزونینٹ تھا ٹی وی نیوز کاسٹر تھا دیکھیں اگر آجائے نوٹ لکھیں رائٹ اشار نوٹ آن میں روجر سپیلڈنگ تو آپ کو یہ چھٹ چھٹی باتیں یاد ہوں میرے بچوں کو اور یہ آپ کو اچھی طرح سے پتہ چل جائے گا یہ اس کی بیٹی ہے یہ ایلن آپ کو نظر آ رہی ہے میرے پیرے بیٹے ٹھیک ہے نا آپ کو دینا سکرین پر نظر آ رہی ہے ٹھیک ہے نا لائیولی یہ بڑی شوخ ہے ایکٹیو ہے الرٹ ہے اجائل ہے موبائل ہے ٹھیک ہے نا چیئر فل ہے خوشباش قسم کی لڑکی ہے گرل آف ٹھیک ہے نا آپ ٹونٹیز کی ایج ہے اس پر بھی نوٹ آ جاتا ہے تو ہو اس ایلن ایلن اس دہ ڈاٹر آف روجر سپیلنگ کے شی ایز لائیولی شی ایز ٹونٹیز اول شی فیجیٹ سے ٹھیک ہے نا کیا میرے پیٹے فیجیٹ سے یہ میڈل اس سے لکھا ہے میڈل انگلی سے لیا گیا ہے فیکن سے نکلا ہوا ہے فیکن کا مطلب ہوتا ہے تو فیجیٹ فیجیٹ کا مطلب ہوتا ہے ہیسٹن تل ملا اٹھنا تو اس کو ذرا دیکھیں گے ایکزیم میں آیا ہوا ہے یہ اچھا اس کے ساتھ کیا ہے ہیسٹن اچھا نا سپیلنگ انٹو مائکرو فون اچھا نا سپیلنگ جو ہے وہ مائکرو فون ساتھ لگی ہوتا ہے اب آپ دیکھیں نا ٹی وی نیوز کاسٹر کو گوھر سے دیکھیں تو ان کے جناب کالر پر ٹھیک نا اس کے بینڈ پر کالر کے جو بینڈ بین ہوتا ہے پٹی ہوتی اس پہ لگا ہوتا ہے اچھا نا اچھا نا جنرل پاورز جنرل پاورز کے مطابق جنرل پاورز کون ہے یہ جنرلل آرمی کا امریکہ کی آرمی کا ہے ٹھیک نا اس کے اوپر دو پھول لگے ہوئے ہیں اس کے کندے کے اوپر یہ آپ کو نظر آ رہے ہیں وہاہو اسے معلوم ہونا چاہیے اگر کوئی معلوم کرنا چاہتا ہے تو دا فلائنگ اوبجیکٹ یہ اڑن تشتری کیونکہ آسمان سے کوئی چیز آ رہی تھی نہیں پتا چل رہا تھا کہ وہ جہاز ہے ٹھیک نا نہیں پتا چلتا تھا وہ راکٹ ہے کوئی چیز ایسے آ رہی تھی وہ تھی بڑی چمکدار لیکن آ رہے اسی ہے دا فلائنگ اوبجیکٹ یہ چیز جو ہے جس نے پیدا کر دیا جنم دینا جس نے پیدا کر دیا ہے غیر ذمہ دارانہ انوائز کا مطلب غیر ذمہ دارانہ کنجیکچر کیا سرائی کو گیسنگ کیا سرائی کو ٹھیک نا نہیں کنجیکچر کیا سرائی کنجیکچر اس کو یاد کر لیں یہ بیسیوں دفعہ آگئے آئے گا انشاءاللہ سیکنڈ ایئر میں بھی یہ شہاب ساکب سے بڑھ کر کچھ بھی نہیں ہے اسے کیا کہتے ہیں میرے بیٹے شوٹنگ سٹار بھی کہتے ہیں اس کو میٹیئر بھی کہتے ہیں دیکھیں یہ آپ شکل میں آپ کو نظر آ رہے ہیں رات کا ڈائم ہے اور شہاب ساکب کے صرف چمکتی ہوئی چیز نظر آ رہی ہے ایسی وہ چیز نظر آ رہی تھی تو ٹھیک ہے نا اس کو بت دکھا رہے ہیں ٹھیک ہے نا پاسنگ ترودہ آر بیٹ زمین کے مدار آر بیٹ کیا ہوتا ہے ایک دائرہ ہوتا ہے ٹھیک ہے نا کم پاس ہوتا ہے ریگولر ریپیٹنگ پاس ہوتا ہے وہ جناب اس پر آ رہی ہے اس کے بعد جناب کیا ہے آگے نا یہ چیز نہیں ہے جیسے بہت سے لوگوں کا بہت سے لوگوں کا کیا خیال تھا انہیں کہا کہ یہ سیکریٹ ویپن ہے کوئی امریکہ نے چوری چوری خفیہ ہیڈن قسم کا کوئی ویپن چھوڑا ہے اور اس کا تجربہ کر رہے ہیں تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے یہ کوئی سیکریٹ ویپن بھی نہیں ہے یہ جناب حملہ کرنے کا کوئی بھی آلہ نہیں ہے ٹھیک ہے نا کوئی بھی ایسا عام نہیں ہے اس کنٹری کا اور یہ خلائی جہاز بھی نہیں ہے ٹھیک ہے نا ایس سرٹن باز ٹھیک ہے نا سم شور آجا لونیٹک پاگل لوگ سوچتے ہیں الیمیٹ سے مراد انڈویجول انسان ہو گیا میرے بیٹے لونیٹک کا مطلب کیا ہو گیا پاگل آجا نہیں ٹھیک ہے نا لوگ جناب جیسے سوچ رہے ہیں کہ یہ کوئی جناب خلائی جہاز ہے جو باہر سے آ رہا ہے ٹھیک ہے ایسی بات نہیں ہے جنرل پاورز یہ آپ نے جنرل پاورز ہی لکھنا ہے میرے بیٹے جنرل پاورز نہیں لکھنا جنرل پاورز لکھیں گے آپ اس نے مجھے یقین دلایا ہے یہ بات انتہائی جناب کیا ہے مشکوک ہے انسرٹن انشور ہے کہ کوئی زندگی کی اور کوئی ایسی شکل ہے دوسرے سیاروں پر جو اس قابل ہوں کمپیٹنٹ ہوں اور کوئی خلائی جہاز بنا سکیں جیسا کہ ہم نے بنائے رکھے ہیں ایسا کوئی سپیس کرافٹ بنائے ہو نہ تو دوسرے سیاروں پر کوئی انسانیت رہتی ہے اور نہ ہی جناب ان میں اتنی ٹیلنٹ ہوگی کہ وہ جناب سپیس شپ بنائیں گے اگر خلا میں جناب کیا ہے کہ کسی نے جرنی کرنا ہے سفر کرنا ہے تو اس کو ہم پہلے کریں گے اور یہی اس کے ایکزیکٹ پریسائیس ایکوریٹ ورڈ یہی ہے اچھا وچ بائنڈز اپ اور وہ خبریں بند کر دیتا ہے ختم کر دیتا ہے اگلے ہفتے تک کیلئے خبروں کو ختم کر دیتا ہے پھر کراسس گزرتا ہے تو پوز ویڈ روب جمانے کے لئے امپریس کرنے کے لئے افیکٹ کرنے کے لئے اٹیکٹ کرنے کے لئے وائف اور ڈاٹر اپنی بیٹی کو اور اپنی جناب بیوی کو متاثر کرنے کے پاس سے گزرتا ہے اور کہتا ہے یہ روجر سپیلڈنگ میں روجر سپیلڈنگ ہوں سینگ گوڈ نائٹ میں شب بخیر کہہ رہا ہوں تو مادر اینڈ فادر امریکہ میرا باپ بھی امریکہ ہے میری ماں بھی ان دونوں کو میں شب بخیر کہہ رہا ہوں فرام مائی اول ہومسٹیڈ اپنے پرانے دھیاتی مکان سے ٹھیک نناب ہیں ہومسٹیڈ بنے ڈیویلنگ رہائش گاہ ہو گیا لاجنگز ہو گیا ابوڑ ہو گیا فگنا یہ فارم ہوم ہو گیا تو آپ ذرا اس کو دیکھ لیجئے گا سلور گلن ایک جگہ ہے میرے بیٹے کسوہ ہے اس کے اندر دیکھیں یہ ساف سوٹی پیاری سی جگہ ہے تو اس کے اندر جناب وہ رہ رہا ہے میری لینڈ میں ہے کلوز ٹو دا پلس بیٹ اور یہ دہیں دھڑکنوں کے بلکل قریب ہے پلس بیٹ بانے دھڑکن تھروب کا مطلب دھڑکن ہو گیا اور پلس اور تھم بھی ہو گیا آف دا نیشن اتنی دیر میں جب ختم کر لیتے ہیں خبریں پڑھنا ختم کر لیتا ہے تو پھر ٹیکنیشن جناب کہتے ہیں ایک ٹیکنیشن کہتا ہے گوڈ شو آج کا جناب مظاہرہ آج کا ڈیمانسٹریشن آج کا آپ نے بڑی اچھی خبریں پڑھی آج کا شو بہت اچھا رہا مسٹر سپیلنگ صاحب اور وقت پر ہی اپنے خبریں جناب جناب پڑھی سپیلنگ نوڈز اور وہ سر علاتہ ہے جیسٹر بانے سر علانہ انڈیکیٹس سر علانہ ہوتا ہے ویئرلی تھکے ہوئے انداز میں ہیں ویئرلی تھکے ہوئے انداز میں ویئر سے تھک جانا ٹائرلی انداز میں کہتا ہے ہیس مکینیکل ہیس ایموشن لیس مشینی مشینوں کے نجزبات ہوتے ہیں نئے ایموشنز ہوتے ہیں تو جناب کیا ہو گیا مکینیکل ہیموشن لیس سمائل اس کی مسکرہت گن اچھا گرن ہو گیا سمرک ہو گیا بیم ہو گیا سمپرنگ ہو گیا ٹھیکے ننا انڈ ہرٹینیس اس کی زندہ دلی ٹھیکے ننا کیا ہو گیا میرے بیٹے اس کی وارمت فرینلی نیس کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا خبروں میں جتنے سارے لوگ بیٹے ہوتے ہیں خبریں پڑھنے والے ایسے لگتا ہے کہ ابھی ان کے ہونٹوں سے جناب مسکرہتیں جھلکی کے جھلکی کے جھلکی ٹھیکے ننا لیکن جب دوسری عام زندگی میں وہ بڑے مغرور ہوتے ہیں بہت کم پولنے والے اور روب جمانے والے ہوتے ہیں اس کی بھی یہی اس کی جناب مسکرہت پیش آفرانہ جو مسکرہت تھی ٹھیکے ننا سڈنلی ابرپٹلی اچانک ٹھیکے ننا گان ڈسپیر غائب ہو جاتی ہے اتنی دیر میں جناب میس سپیللنگ جو اس کی بیوی ہے وہ کہتی ہے ویری نائس بہت اچھا ٹھیک ننا اوہ ڈیر اوہ ڈارلنگ اوہ میرے پیارے پتی ٹھیک ننا آپ نے خبریں آج بہت اچھی پڑی ویری نائس ٹھیک ننا ٹیکنیشن کہتے ہیں سی یو نیکسٹ ویک اگلے ہفتے پھر ملیں گے مسٹر سپیللنگ سائیب ٹیکنیشن جو ایکسپرٹ ہیں اور پروفیشنل ہے گو وہ چلے جاتے ہیں اس کے بعد سپیللنگ دیڈ یو لائک اچھا می براد کاسٹ ایلن اوہ ایلن میری بیٹی ایلن جو تھی کتنے ایز ہیں اس کی میری بیٹے ٹونٹی ایز ہے کیسی ہے لائیولی ہے لیکن وہ کیا ہے فیجٹس ہے بے قرار ہے ٹھیک ننا آف کورس بے قراری سرٹنلی ڈیفنیٹلی اوویسلی ٹھیک ننا اس کا مطلب ہے یقینا ابباجان مجھے آپ کے خبریں بڑی پسند ہیں میں ان کو بڑا اچھی طرح سے سنتی ہوں گوھر سے سنتی ہوں پھر اتن دیر میں سپیللنگ کہتا ہے then what did I say بتاؤ خبروں میں میں نے کیا کیا پڑھا بتاؤ اتن دیر میں ایلن جناب جو کھوئی ہوئی ہے اپنے جناب کیا اپنے مگیتر کے خالوں میں وہ بات فون کہتی ہے اوہ یہ تو اچھی بات نہیں فلیٹرنگ ہوتا ہے چاپلوسی کرنا لیکن یہاں اس سے کیا مراد ہے یہ تو اچھی بات نہیں ہے it is a nice it is not nice it is not very good it is not very fine ٹھیک نناب ہے اس کے بعد when one's own daughter want listen کہ بندے کی اپنی بیٹی تو سنے نا جو کچھ اس کا باپ کہہ رہا ہے لیکن دوسرے لاکھوں لوگ بڑے بیتاب ہوں میری خبریں سننے کے لیے جیسے آج کل طرح طرح کی خبریں ای ای آر وائی پہ جی او پہ لوگ سنتے ہوتے لما بلما بھئی ملک میں کیا ہو رہا ہے on daughter want listen want کس کو کہتے ہیں will not کو یہ will not کا انتہائی ابریویشن ہے listen to what one says ٹھیک ننا while millions of others جبکہ دوسرے لوگ بڑے بیتاب ہوں سننے کے لیے I always listen daddy ابا جان میں تو آپ کی خبریں ہمیشہ سنتی ہوں اور آپ کو اس بات کا بھی پتا ہے میں اچھانا اتنے دیر میں مسیس سپیلنگ کہتی ہے راجر سپیلنگ کی بیوی کہتی ہے we love your broadcast ہمیں تمہاری ٹیلی کاسٹ ہمیں تمہاری ٹرانسمیشن جو ہے نا بہت پیاری ہیں ہم ان سے محبت کرتے ہیں oh darling oh dear I don't know what we would do without them کہ ہم ان کے بغیر کیا کریں گے سپیلنگ کہتا ہے star اگر تم خبریں نہیں سنوگے تو پھر فاکے مروگے ٹھیک ہے نا I am amazed I am surprised what is keeping john کہ جان کو جناب کس چیز نے روک رکھا ہے یہ اس کا جان ہے جان اس کا فیان سے ہے اس کا مگیتر ہے ابھی ابھی اس کی منگنی ہوئی ہے تو اس کے لئے بڑی بے قرار ہے کہ وہ کہاں چلا گیا ہے تو یہاں تک میرے بیٹے کافی ہے کیونکہ میرے خواہر میں لمبر ٹائم ہو گیا ہے اور سر جو ہے نا عمران صاحب فرما رہے ہیں کہ ٹائم زیادہ ہو گیا ہے لہٰذا میں اس کو بند کرتا ہوں تب تک کے لئے اللہ حافظ